شامل کریں گے مان سہرہ بات یہ سر میں آزاد امیدوار سرداد وقار الملک کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے بارڈا جنجلی کی قریب سردار وقار الملک کی جیپ کہری کھائی بجا گری حادثے میں چار افراد جا باگ جبکہ سردار وقار الملک سمیت تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں سردار وقار الملک پی کے چامتس مان سہرہ سے آزاد امیدوار کی حصیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں سردار وقار الملک اپنے ساتھیوں سمیت پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرنے جا رہے تھے مزید بھی سوال سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے چار افراد ابھی جا بحق ہوئے ہیں سردار وقار الملک سمیت تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں سردار وقار الملک پی کے چونتیس مان سہرہ سے آزاد امیدوار ہیں نمائندہ نیونز وقیل احمد سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں سادسے کی جی اکیل یہ افسوسناک واقعہ منصرہ کے ایک دور افتادہ گاؤں جرگلی میں پیش آیا ہے جہاں پہ پی کے چونتیس کے امیدوار جو ہیں سردار وقار الملک اپنی دیگر ساتھیوں کے امراض علاقے کا دورہ کر رہے تھے لیکن کل آنے والے لیکن کا جائزہ لینے پولنگ سٹیشن کے وزٹ کر رہے تھے اس دوران وہ جرگلی کے مقام پر ان کی گاڑی کو آسطہ پیش آیا ہے جس کے بنا پر ان کے دیگر چار ساتھی ہیں وہ ملکے پہ جانباک ہو گئے جبکہ سردار وقار الملک وہ شدی زخمی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ دو اور ان کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی شدی زخمی ہیں جنہیں سوری طور پر ابھی کوشش کی جاری ہے کہ سنکیاریو اسپیٹل پہنچایا جائے لیکن ابھی تک ان کے وہاں گاڑیاں جو ہیں وہ صلیت مجسر نہیں ہو سکی اور ان کو لانے میں دشواری ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا جائے لوں کہ سردار وقار الملک جو ہیں وہ مسلمی نون سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب یہ ٹکٹوں کی باری آئی تو یہاں سے وہ سابق وفاقی جو وزیر ہیں سردار محمد یوسف وہ اسے مسلمی نون سے ٹکٹ لے سکے جس میں یہ منعرف ہو کہ انہوں نے ازادہ سیئے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور جیو کے نشان سے یہ الیکشن لڑے تھے سردار وقار الملک اور سردار سردار جو یوسف ہیں ان کے درمیان ایک کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا جی اور ابھی ان کے سکرین کے اطلاعات موصول ہیں مزید افصیلات بھی آپ سے جانیں گے ابھی تک کے لیے آپ کا شکریہ